اسلام علیکم سٹوڈی اینڈ صاحب دیکھ رہے ہیں نولوج اکیڈمی میٹرک ایف اے آئیکوم کا ہزا دو ہزار اکیس کا ریزلٹ اناؤنس ہو گیا ریزلٹ کو چیک کرنے کا میتھرڈ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ویو گریٹس میں اگر آپ اپنا ریزلٹ چیک کریں گے وہاں پہ بلینک شو ہوگا وہاں پہ آپ کو کوئی بھی اپنی ریزلٹ کی ہسٹری نہیں دکھائی دی جائے گی کچھ ایرر اور کچھ اپ ڈیٹس کی وجہ سے اس ایم ایس ایڈی کا ویو گریٹس والا اپشن ابھی اوف ہے ایس اون ایس پوسیبل اس کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا ریزلٹ کو چیک کرنے کا میتھرڈ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی جہاں پہ آپ اپنے اگزیم مارکس کو چیک کر سکتے ہیں اسی میتھرڈ سے آپ نے یہاں پہ اب آج کی ویڈیو میں سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے اسائیمنٹ مارکس کو کیسے چیک کرنا ہے ہم نے اپنے اگزیم کے مارکس کو کیسے چیک کرنا ہے اور ان دونوں کا جو سیونٹی تھرٹی کا جو فارملہ ہے وہ کمبائن مارکس کر کے جو مجموعی طور پر ہمارے مارکس بنیں وہ کتنے بنتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی چیز بتائی جائے گی اس کے علاوہ کچھ سٹوڈنٹ کے سوالات ہوں گے جو کہ وہ اکثر کرتے ہیں کہ کیا اب خزا دو ہزار اکیس میں ری اپیر یا اگین ری اپیر آئے گا کیونکہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جو یونیورسٹی ہے وہ چانس دیتی تھی سٹوڈنٹ کو ٹو ٹائمز چانس دیتی تھی ایک ری اپیر کا اور سیکنڈ ٹائم اگین ری اپیر کا یعنی کہ اگر کوئی طالب علم اپنی اسائیمنٹ میں پاس ہوتا ہے اور اپنے اگزیم میں پاس نہیں ہوتا تو اس کو ری اپیر یا گین ری اپیر کا چانس دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے اس سبجیکٹ کو اگزیم پہ دے کے اس کو کلیر آؤٹ کر لے تو کیا اب بھی ایسے ہوگا یا نہیں ہوگا اور اگر کوئی سٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے تو فیل ہو جانے کی صورت کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے اس کا پروسس کیا ہوگا آج کی ویڈیو انہی کوسچنز کے اوپر ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے چلے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتانا جاؤں گی کہ اگر آپ ویو گریٹس پہ چیک کریں گے وہاں پہ بلینک شو ہوگا تو ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ سٹیپس والی ہونے والی ہے تو اگر آپ ویڈیو کو گور سے نہیں دیکھیں گے یا اس کو گور سے نہیں سمجھیں گے یا اگر آپ اس کو سکپ کرتے ہیں تو پھر آپ کا وہ سٹپ میس ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کا وہ ریزلٹ چیک کرنے میں پرابلم آ سکتی ہے آپ کو ریزلٹ چیک کرنا ہی نہیں آئے گا تو کائنڈلی آپ نے ویڈیو کو دہان سے اور ویڈاوٹ سکپنگ کے دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنی یوزر آئیڈیو اور پاسور ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے سائن ان کا اپشن سلیکٹ کرنے سائن ان کے بعد آپ نے اکیڈمی ریکورڈ والی رو میں سب سے لاسٹ پہ ایکزیم اینڈ گریٹس کے اپشن پہ جانے اس کے بعد دو ہی اپشن آ رہے ہیں مائی گریٹس اینڈ می ایکزیم شیڈول آپ نے مائی گریٹس پہ جانا ہے پہلے سٹوڈنٹ ایسے جیک کرتے تھے مائی گریٹس کے بعد یہاں پہ ویو گریٹس دیکھتے ہیں آٹم 2021 میں آپ کو چیک کر کے دکھا دیتی ہوں بلینک آئے گا کچھ بھی شو نہیں ہوگا ویو کورس ریٹیل میں بھی آپ دیکھیں گے نا تب آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آجے گا سٹوڈنٹ اسیسمنٹ کیٹیگری اور اگر آپ اس سٹوڈنٹ اسیسمنٹ کیٹیگری کو اگر آپ سرچ بھی کرتے ہیں نیچے آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے نو میچنگ ویلیو بار فاؤنڈ مطلب کہ اس طریقے ساپ کا ریزلٹ نہیں نکلے گا ریزلٹ کو نکالنے کے لئے یہ جو سائیڈ پہ یہ آپ کو شو ہو رہا ہے نا مینیو بار یہاں سے ہم نے چیک کر یہ مینیو بار ہے آپ نے اس مینیو بار سے اپشن کو سلیکٹ کرنا ہے آپ نے جو سائیڈ پہ ویو گریڈز ہے اس کو نہیں دیکھنا وہاں پہ آپ کو کچھ بھی شو نہیں ہوگا یہاں پہ یہ جو اگزیم شیڈیول کے نیچے والا اپشن کریکلم مینجمنٹ ہے نا آپ نے اس اپشن کو سلیکٹ کرنا ہے اپنا اگزیم اور اسائیمنٹ کے مارکس کو چیک کرنے کے لئے ہم اس اپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ آجے گا شیڈیول آف کلاسیس پھر آپ نے یہ اپشن کو سلیکٹ کرنا ہے then آپ نے نیچے کی اپشن نظر آ رہا ہے اگزیم سیٹ اپ اگزیم سیٹ اپ کے بعد سٹوڈنٹ اسیسمنٹ ریزلٹ اس اپشن کو سلیکٹ کرنا ہے یہاں سے ہمارا ریزلٹ فائنڈ ہوگا اس اپشن کو سلیکٹ کیا اب آپ اس کو سوائپ کریں یہ انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا آپ نے سٹوڈنٹ اسیسمنٹ ریزلٹ اپشن کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے then یہاں پہ search کے اپشن کو سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ اگر ہم search کرتے ہیں search کرنے کے بعد یہ نیچے انٹرفیس آپ کے سامنے اب یہاں پہ کون سے سبجیکٹ کا ریزلٹ آیا ہے کون سے نہیں جو blank 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 لکھا ہوئے نہ آئے ہیں جس کے آپ نے exam دیم آپ کو پتا ہوگا آپ نے ہر یہ جو code لکھا ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ ایک اوپر code ہے 387 اس پہ grade دیا ہوئے f لیکن یہ پچھلے سمیسٹر کا ہے اب کے سمیسٹر کے آگے blank لکھا ہوئے آپ نے وہ blank والے option کو سلیکٹ کرنا ہے مطلب کہ 356 جو آپ کو یہاں پہ code نظر آ رہا ہے اس نمبر کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کریں گے ہم 356 356 کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا جہاں پہ آپ کے assignment 1 کے marks جو ہیں جو آپ نے حاصل کیا obtain marks 77 دکھائے گئے ہیں assignment 2 کے marks 76 اور final exam marks جو آپ نے exam میں حاصل کیا ہیں وہ 61 حاصل کیا ہیں studentیں جتنے بھی کی ہیں یہ آپ کے overall ہیں assignment 1 assignment 2 and final exam اور نیچے یہاں پہ calculated marks لکھا ہوئے calculated marks میں آپ کی percentage نکال لی گئی ہے assignment کے آپ کے 30% count کیے گئے ہیں final میں آپ کے 70% 70 اور 30 کے فارولے کے بعد calculate grade سب سے last پہ آ رہا ہے جس میں percentage آپ کی 65.65 ہے اور b grade ہے آپ کو b grade دیا گیا ہے it's been pass a b c d d تک آپ pass ہیں اس کے بعد f جس کے آیا it's been fail اب یہ just ایک subject کا select کیا ہے ہم نے option تو آپ نے again student assessment option کو select کرنا پھر again search کرنا پھر آپ نے 356 یہاں پہ select کیا تھا اب نیچے option select کرنا آپ نے one by one ایسی کرنا ہے 360 select کیا اور اس کے یہاں پہ دیکھیں یہ ایک student ہے جس میں final marks grade fail لکھا ہو ہے جس نے exam attempt نہیں کیا یا جس نے exam 40% marks attempt نہیں کی اس کے ایف لکھا ہوائے گا آپ نے اسی طریقے سے again student assessment results کو select کرنا again search کو select کرنا again پھر یہ نیچے آپ کی یہ بار آئے گی پھر next آپ کو select کرنا اسی method سے آپ نے one by one سارے دیکھ لینے ایسا ہو سکتا ہے کچھ code کے show ہی now marks تو as possible update ڈیوٹ ہو جائیں گے اس کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور اس بار اوپن یونیورسٹی کی نئی policy تھی جس میں reappear again reappear نہیں آئے گا اس اب student کو صرف ایک chance ملے گا exam کو clear کرنے کا یا تو student pass ہوگا یا student fail ہو جائے گا fail ہو جانے کی صورت میں آپ fail سبجیکٹ کا admission کب جائے گا یہ اب آپ کو بتا دوں آپ نے چار سمیسٹر کمپلیٹ کر لینے کے بعد فیفت سمیسٹر جب بنتا ہے اس کو additional سمیسٹر بولتے ہیں آپ نے فور سمیسٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد جو آپ کے fail سبجیکٹ ہیں آپ نے اس کا admission بھی جینا ہے آج کے ویڈیو اسی related تھی یہ percentage تھی کہ سٹوڈنٹ نے کس طرح آپ نے یعنی کے result کو دیکھ نہ ہے اور کس طرح آپ نے check out کرنا اور کیسے پتا چلے گا کتنے grade والا student pass ہے student a grade والا b grade والا c والا d والا pass ہے f والا fail ہے اور اس پار again آپ نے search کو کرنا اور again آپ نے next code کو check کرنا اسی طریقے سے آپ نہیں کرنا اس کے علاوہ وہ student جن کو نہیں پتا کتنے marks والا pass ہے یا نہیں وہ پھر بھی انہیں سمجھنی لگی میں نے یہ دیٹیل سے پہلے ہی ویڈیو بنائی گی ہے کہ matric اور intermediate میں آپ کے لئے ویڈیو کافی helpful ہے آپ سب لوگوں کو سمجھ آگئی ہے آپ سب لوگ مجھے comment section میں بتائیں آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں اور آپ ایک بار اس کو ویسے ہی try کر دیکھیں جیسے میں نے کیا ہے اگر آپ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں ایک ایک کر کے فولو کریں ایک دو بار جب آپ کریں گے آپ کو آج جائے گا سرہ بھی اس میں پروپلم کی بات نہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ